شجرکاری کا جو چلایا تھوڑا سا کہ یار اتنی یہاں پہ دھمی ہوتی ہے تو آپ لوگ اس کے اوپر فوکس کریں تو تھوڑا سا آپ شجرکاری پہ جرائے کریں اب یہ دیکھیں یہ مین کا فودہ ہے یہ بہت اچھا کلنزر ہے انوائرمنٹ کو صاف رکھنے میں اس کا بہت اہم کردار ہے آپ مسواد کرتے ہیں توتھ برش اگر آپ یوز کرتے ہیں تو اگر یہ فودہ آپ کے گھر میں لگا ہوا ہو تو آپ کا توتھ پیسٹ اور توتھ برش کا خرچہ باش سکتا ہے بس جیسے ایک گھر میں اگر اچھے میمبرز ہیں تو آپ ان کو ہر ایک دو مہینے کے بعد توتھ برش بھی تبدیل کرنا پڑتا ہے اور ہر مہینے کے اندر توتھ پیسٹ بھی ان کا آتا ہوتا ہے وہ لوگ عموماً آپ کو یہی نین کا توتھ پیسٹ لپکے ہی توتھ پیسٹ دیتے ہیں یا وہ نین کا سابن بنا کے آپ کو دیتے ہیں وہ پتہ نہیں اس میں نین استعمال کرتے ہیں نہیں کرتے لیکن آپ اگر یہ فودہ اپنے گھر اگر اگر لیں اور اس کی گروہ اتنی اچھی ہے پہ تو ان بیجوں سے جناب پودا ہوگا ہے وہ بھی سپسٹ بھی تنہیں وہ پلانٹ ہو چکا ہوا ہے تو اس کی مشوات بڑی زبردست ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جناب یہ مختلف طرح کے کلزمی آتا ہے یہ اب دیکھیں یہ ذرا دار کا ہے میرے پاس یہ والا پودا ہوا ہے اور یہ چھے سے آٹھ مہینوں میں یہ اتنی گروہ اپنی ایجلی کر لیتا ہے کہ آپ اس میں سے ویکلی سانٹی کر کے اپنے مشواتیں بھی الگ کرتے ہیں اس کے علاوہ جناب ایک اور پودا ہوتا ہے اب وہ سکچین کا پودا بھی بڑا اچھا فلٹر ہوتا ہے وہ بھی ہوا کو بڑا اچھا فلٹر کرتا ہے تو ہوا کی اندر سے جو ٹاکسک مٹیریلز ہیں ان کو ریموو کر دیتے ہیں یہ جو پلانٹ ہیں تو اس کی بھی گروہ بہت اچھی ہے اس کا یہ ہے کہ اس کے پتے چھوٹے ہیں پتے چھوٹے ہونے کا پیدا یہ ہے کہ جن پتے پودوں کے پتے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو پانی کی کم ضرورت ہوتی ہے کیونکہ چھوٹے پتے ہونے کی وجہ سے بخارات بن کر ان کے کنے میں سے پانی کم اڑتا ہے جبکہ جو بڑے پتوں والے ہیں سکچین وغیرہ ان کے جو پتوں کا سائز تقریباً اتنا ہوتا ہے تو ان سے پانی کا اخراج زیادہ ہے لیکن ان کی چھاؤں بہت دھنی ہوتی ہے سکچین بھی کروا پود ہے وہ بھی نظام انعظام کے لئے اچھا ہے جب آپ اس کی مسواد کرتے ہیں تو وہ نظام انعظام کے لئے بھی اچھا ہے اور پیٹ کی مختلف بیماریوں کے لئے جراسیموں کا بھی بہت اچھا خاتمہ کرتا ہے آج کا لب اگست کا مہینہ شجرکاری شروع ہے تو میں تو یہ مشروع دوں گا کہ ہر کوئی اپنے گھر میں کم از کم یہ نیم اور سکچین کے پودے ضرور لگائے اور ہو سکے تو ایک دو فلدہ پودے بھی لگا لیں تاکہ شاہوں کی شاہوں اور فل کا فل بھی ملتا رہے تو گھروں میں کیکر کا پودہ ویسے سب سے بیسٹ ہوتا ہے پانی کے لحاظ سے لیکن گھروں میں کیکر کا پودہ مسئلہ کرتا ہے اس میں کانٹے ہوتے ہیں اور ان کو کانٹنا ذرا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن ان پودوں میں کوئی کانٹے وغیرہ نہیں ہوتے تو ان کو گھر میں اگانا اور ان کی دیکھ بھال کرنا کانٹنا وغیرہ بہت آسان ہے تو اپنا فیال رکھیں